بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج مئی انیس و بیاسی کی اکتیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الہجرات سے ہوتا ہے انانچاسویں سورت فور نائیل سابقا سورت الفتح تھی آپ نے وہاں دیکھا تھا کہ فتح مکہ کے قریب آپ پہنچے تھے اس سے اگلے سال مکہ فتح ہوا خیبر فتح ہوا تو گویا اب اسلامی مملکت اپنی تشکیل کے آخری مرحلہ میں پہنچ رہی تھی اسے یاد رکھئے کہ اسلام صرف اپنی آزاد مملکت ہی میں بروے کار آسکتا ہے یہ مذہب نہیں ہے کہ مملکت اور حکومت کسی قسم کی ہو اس میں اپنے طور پر خدا کی پوجہ پاٹ پرستش بغتی کر لی جائے تو مذہب کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اس میں خدا کے قوانین و آقام کو مملکت کے قانون کی حیثیت سے نافذ کرنا ہوتا ہے اور یہ صرف قانون کی نافذ کرنے کی بات نہیں بلکہ پورے معاشرہ کو بدلنا ہوتا ہے اور اس کی ابتداء خود افراد کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے سے ہوتی ہے اسے بھی یاد رکھئے کہ یہ قوانین خداوندی یا نظام خداوندی یا اسلامی مملکت کے اندر قوانین مکینیکلی نافذ نہیں ہوتے مشینی اعتبار سے یہ نافذ نہیں ہوتے مشین کو چلانے کے لیے اس ڈرائیور کا ٹیکنیکلی قابل ہونا ضروری ہے وہ جانتا ہو مشین کیسے چلتی ہے اس کے کریکٹر سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا یہ جب بھی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ڈرائیونگ کا تو یہی دیکھتے ہیں کہ وہ موٹر چلانا جانتا ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے اس کی سیرت اور کردار کس قسم کی ہے اور سیکولارزم کے اندر بھی یہ جو قوانین نافذ ہوتے ہیں وہ مکینیکلی نافذ ہوتے ہیں صرف قانون جاننے کی استعداد اور قابلیت ہی ضروری ہوتی ہے سیرت اور کردار کا اس سے تعلق نہیں ہوتا لیکن اسلامی نظام یا مملکت بلکل اس کے برقس ہوتا ہے یہاں سب سے پہلے افراد کی سیرت اور کردار کی تطہیر ہوتی ہے اس کی پاکیزگی ہوتی ہے اور اس قسم کے کردار کے لوگ جب ان قوا اس نظام کو قائم کرتے ہیں تو پھر وہ صحیح معنی میں اسلامی نظام بنتا ہے تو یہ مرحلہ بڑا لمبا ہے اسلامی مملکت کسی ملک کو فتح کرنے سے نہیں قائم ہو سکتی بنی بنائی ہوئی نہیں مل سکتی اور یہ وہ تھا پروگرام کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی تیرہ سالہ زندگی جس میں عام میاروں کے مطابق نظر آتا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا دارہ حقیقت صاحب کچھ وہیں ہو رہا تھا وہاں افراد کی تربیت ہو رہی تھی تعلیم دی جا رہی تھی انہیں تیار کیا جا رہا تھا اتنی بڑی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے پھر مدینہ کے اندر آکے بھی ابتدا تو ہو گئی تھی چھوٹے سے پیمانے ہی سے صحیح مملکت کی حضور نے یہاں آنے کے بعد جو پہلا معاہدہ کیا ہے یہودیوں وغیرہ سے وہ بھی مملکت کی سطح کی اوپر تھا تو ہو تو گئی تھی یہ ابتدا اس کی لیکن بتدریج آہستہ آہستہ یہ اپنے تکمیل تک پہنچتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری تھا تعلیم و تربیت کا سلسلہ یہ بھی جاری تھا اور پھر مملکت کے مختلف گوشوں کی تدوین بھی ساتھ جاری تھی عربوں کے ہاں اس سے پہلے کوئی نظام حکومت تھا ہی نہیں وہ منظم حکومت کے تصور سے بھی آشنا نہیں تھے ان کی قبائلی زندگی تھی جسے آپ پنچائتی زندگی آج کہہ لیجئے گاؤں کی زندگی آج کہہ لیجئے کہ کوئی معاملہ بھی ہو گاؤں کی پنچائت بھی بیٹھتے تھی بڑے بودھے ان میں سے کچھ فیصلہ دے دیتے تھے اس فیصلے کی اوپر عمل ہو جاتا تھا منظم حکومت کو وہ جانتے ہی نہیں تھے تو پہلی چیز تو انہیں جب یہ منظم حکومت یا مملکت قائم ہوئی تو اس کے آداب و قوائد اور قوانین جو تھے ان کی بھی تعلیم دینی پڑی پھر ان کی تعذیب اور تمدن کی سطح یہ تھی آپ دیکھیں گے اگر صرف قرآن سے ہی دیکھا جائے کہ وہ سطح کیا تھی تو کیفیت یہ ہے قرآن ان سے یہ کہتا ہے کہ بابا کہیں کسی کے گھر سے کوئی چیز مانگنی ہو تو باہر کھڑے ہو کے آواز دے کے مانگا کرتے ہیں یوں ہی چھپا چھپ گھر کے اندر نہیں چلے جایا کرتے ہیں ان سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر تمہیں کھانے پہ بلائے جائے تو یہ نہ کیا کرو کہ ہنڈیاں بھی چولے پہ رکھی ہوئی ہیں اور تم آگے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد کھانے کے بعد وہیں اپنے گھر شاپ میں لگ جاؤ تمہیں پتا ہے کہ اہل خانہ کو کتنی تقریب ہوتی ہے انہیں یہ بھی بتانا پڑتا تھا کہ چلا چلا کر نہیں بولا کرتے اکڑ اکڑ کر نہیں چلا کرتے یعنی یہ جو چھوٹی چھوٹی آداب معاشرت جسے ہم کہتے ہیں انہیں اس کی بھی تعلیم دینی پڑتی تھی تو گویا معلوم ہوا کہ تعلیم تحضیم اور تمدن کی اکتامس کم جو سطح کوئی ہو سکتی ہے یہ اس کے اوپر تھے یہ یہی لوگ تھے یہ عرب کہ جو اسلام لائے اور پھر اس تعلیم اور تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ ہزارہ سال پر مشتمل ایران اور روما کی تحضیبیں ان کے ہاتھوں سے یہ نہیں کہ الٹ پلٹ ہو گئیں بلکہ ان کی جگہ ایک صحیح ایسا نظام تحضیب و تمدن قائم کیا کہ جنس کی روشنیاں آج تک دنیا کے اندر جاری ہیں انہی عربوں کے ہاتھوں لیکن اس وقت کیفیت یہ تھی اب ہم اس مقام پہ پہنچ رہے ہیں اس صورت سے آگے ہم چلیں گے تو آپ دیکھیں گے تو گویا اب ایک نیا انقلابی دور شروع ہوتا ہے جس میں مملکت کے آداب و قوانین بھی سکھائے جا رہے ہیں اور افراد کی تعذیب اور تمدن کی سطح بھی بلند کی جا رہی ہے یہ دونوں قسم کے آکام اب آپ کو ملیں گے اور اس کی ابتدا سورہ الحجرات سے ہوتی ہے حجرات تو آپ جانتے ہیں چیمبر یا کمرے کو کہتے ہیں حجرات اس کی جمع ہے تو اس اعتبار سے آگے بات آئے گی کہ اس صورت کا نام ایک لفظ آئے گا یہی حجرات کا ابتدا ہوتی ہے پہلی ہی آیت میں ایک منظم حکومت کا بنیادی قائدہ یا قانون جو ہے اسے سامنے لائے گئے اس سے پہلے میں نے ارز کیا ہے نا کہ ان کی زندگی بالکل انفرادی زندگی یا زیادہ سے زیادہ قبائلی زندگی پنچائتی زندگی تھی لیکن اب تو ایک مملکت ہے ایک جماعت ہے منظم اس کا ایک سربراہ ہے اس کے قائدیں ہیں قانون ہے شورائیت سب سے پہلے اس کا بنیادی قائدہ تھا مشورہ کیا جاتا تھا اس مشورے کے بعد سربراہ مملکت فیصلہ لیتا تھا اس فیصلہ کو نافذ کیا جاتا تھا اس کا اتباع ضروری تھا تو پہلی بات تو ان سے یہ کہی کہ جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے اس مرکز کی طرف سے کسی معاملہ کے متعلق یوں ہی کوئی قدم نہ اٹھا لیا کرو اپنے ہی طور کے اوپر فیصلہ کر کے کہ اس میں یہ ہونا چاہیے اور آپ اس کے اوپر عملی اقدام بھی شروع کر دیں انتظار کیا کرو اب یہ معاملہ ایک نظم و نس کے تابعہ تیہ ہوں گے یہ معاملات جو ہے اور اس کا یہ طریق ہوگا کہ سربراہ مملکت امت کے مشورے سے کوئی فیصلہ لے گا اور اس فیصلے کی اوپر کاربند ہوا جائے گا یہ جو ہے کہ یعنی ان کے فیصلے سے پہلے ہی کوئی فیصلہ نہ کر لیا کرو اور کوئی قدم نہ اٹھا لیا جائے پہلی چیز تو یہ کہی یہاں ایک اسطلاع آئی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ اس مقام کی اوپر اس کی تفسیر تو نہیں بیان کی جائے گی بڑی اہم چیز اللہ اور رسول کا یہاں لفظ آیا ہے اللہ اور رسول کے فیصلے سے پہلے ہی تم لوگ کوئی قدم نہ اٹھا لیا کرو اللہ اور رسول یہ کیا ہے اسطلاع یہ وہ اسطلاع ہے کہ جس کے صحیح مفہوم سے اسلامی نظام کی ساری کنہ اور حقیقت سمجھ میں آئے گی اور مذہب میں اس کے غلط مفہوم سے یہ تمام انتشار اور خلفشار اور اختلاف اور افتراض جو قوم کی اندر ہے وہ اس کی وجہ سے موجودہ اسلام تو مذہب ہے نا کیونکہ جلدہ آ رہا ہے ہمارے ہزار برس سے اتی اللہ و اتی الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اب ان کے ہاں میں ارز کروں گا کہ اس کا پھر صحیح مفہوم کیا ہے جب اسلامی نظام قائم تھا تو اس کا صحیح مفہوم موجود تھا اس کے بعد جب یہ نہ رہا تو پھر انہوں نے کہا کہ اتی اللہ تو ہوا اطاعت کرو اللہ کی قرآن شریف گروہ سے اس کی کتاب کی اطاعت دے اطاعت کرو رسول کی وہ کیسے کی جائے اس ضرورت کے ماتعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کردہ ارشادات جنہیں احادیث یا روایات کہا جاتا ہے اس ان کے مرتب کرنے کی جمع کرنے کی ضرورت بیشائی اس سے پہلے یہ جمع ہی نہیں تھی کسی جگہ تیسری صدی میں اس لیے کہ اطیر رسول کا مفہوم نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کس طرح سے اطاعت کرے رسول کی اب اس کے بعد میں اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا بار بار یہ چیزیں آ چکی ہیں کیسے یہ احادیث کے مجوعے مرتب ہوئے مدون ہوئے کس طرح سے جامعہ حدیث جسے کہتے ہیں جن کو کہتے ہیں یہ انہوں نے لاکھوں حدیثوں کو پرخوا اپنے قیاس کے مطابق لاکھوں مسترد کی ان میں سے چاندہ ہزار ان میں سے منتخب کر کے اپنے مجموعے میں داخل کریں ظاہر ہے کہ ان کے لیے نہ تو خدا کی کوئی سند تھی نہ رسول کی کوئی سند تھی کہ فیل واقعہ یقینی طور پر رسول اللہ کے ارشادات پھر حدیث کی مختلف کتابوں میں ایک دوسرے سے اختلاف تو ایک طرف خود کسی ایک مجموعے کو بھی اٹھا کے دیکھئے اس میں باہمی اختلاف ملے گا آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں میں نے یہ ارز کیا تھا اختلاف اس قسم کے یعنی اعتقادی یا تصوراتی یا نظریاتی اختلاف کی بات تو اور ہوتی ہے وہ تو ابسٹیکٹ ہوتی ہیں تاریخی واقعات کے متعلق اختلاف میں نے بتایا تھا کہ بخاری کیر کے مجموعے میں یہ جو صلح حدیبیہ ہے اس میں ایک روایت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ قریش نے منع کر دیا تھا کہ ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے مکہ سے باہر ہی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال آئیے تو ہم آپ کو اجازت دیں گے اور وہیں سے واپس آگئے سے صحابہ اور وہیں دوسری روایت یہ ہے کہ اسی سال قریش نے اجازت دے دی تھی حضور بمہ جماعت کے تین دن مکہ میں رہے تھے وہاں یہ سب کچھ کیا تھا اور پھر واپس آئے تھے ایک مجموعے میں ساتھ کے ساتھ دو روایتیں ہیں اور یہ تو تاریخی بات ہے ان میں اتنا تضاد ہے تو آکام میں یا آقائد میں یا نظریات میں جو اختلافات ہیں ان کا تو پوچھئے نہیں یہ ہیں وہ اختلافات جو مٹی نہیں سکتے اللہ اور رسول کا صحیح مفہوم یہ یاد آگیا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا شاید ایک ہفتے کا اور یہ جو اگلے ماہ کا طلوع اسلام آ رہا ہے اس میں میرا ایک بڑا مفصل مضمون آ رہا ہے شاید چالیس پجات صفحات تو مجتمع ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ اللہ اور رسول کی اسطلاح کا مفہوم کیا ہے قرآن کی روز کیونکہ میں نے عمر بھر کے تجربے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب تک اس کا صحیح مفہوم قرآنی مفہوم متین ہو کر ذہن میں نہیں آئے گا کوئی ایک قدم بھی آپ کا بالاتفاق جتماعی طور پر متفقہ علیہ مسلمانوں کا نہیں اٹھ سکے گا اختلافات رہیں گے اور اپنے اپنے فرقے کے مذہب یہاں ہوں گے اسلام نہیں ہوگا مسلمانوں کا کوئی متفقہ علیہ نظام حکومت تک نہیں بن سکے گا تو اس کے لئے تو آپ انتظار کر لیجئے آپ سوچ لیجئے کہ یہ موضوع کتنا پھیلا ہوا ہے کہ میں نے ارز کیا کہ اس پہ شاید چاریس پنتالیس سطحے میں وہ مضمون آیا اس وقت میں صرف ہی اتنا ارز کر دینا جاتا ہوں کہ قرآن کی روح سے اس اسطلاع کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے حکام اور قوانین پر مشتمل نظام جسے عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اللہ اور رسول یوں آتا ہے اس میں نظام خداوندی خدا تو وہ ہے کہ جو قیاس اور خیال اور دعوان اور وہم میں بھی نہیں آتا چاہے جائے کہ کسی کے سامنے آکے وہ حکومت قائم کرے اور کسی کو حکوم دے اس نے اپنے آقام کتاب کے اندر مندرج کر کے کتاب کے اندر محفوظ کر کے امت کو دیا رسول کو دیا خالی کتاب بھی تجریدی مجرد ہو دیا محسوس نہیں ہوتی کتاب حکومت نہیں کر سکتی کتاب حکومت کرنے کے اصول و قوائد اور قوانین اپنے اندر رکھتی ہے قرآن میں تو یہ ہوا اب ان کو کون نافذ کرے کس وقت کون سا حکم نافذ کیا جائے گا کون فیصلہ کرے اس کا ظاہر ہے کہ ایک محسوس ایتھارٹی کی ضرورت ہے کوئی مملکت قائم ہی نہیں ہو سکتی کتنے اچھے قوانین کے مجموعے ان کے پاس کیوں نہ ہو اگر ایک محسوس ایتھارٹی جسے سربراہ مملکت کہتے ہیں جسے مرکز امت کہا جاتا ہے وہ موجود نہ ہو یہ ہے سی اسی سب سے پہلے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ جو خدا کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے کی ذمہ داری لیے ہوئے تھے تو اس وقت تو آپ اجمالاً اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ اور رسول کی اسطلاح جو آئے گی قرآن میں تو یہ نظام اسلامی کے لیے آئے گی اس کے سربراہ کے لیے آئے گی اس مملکت کے فیصلوں کے لیے آئے گی یہ ہے اس کا عملی مفہوم اب بات صاف ہو گئی کہ ان سے کہو اللہ اور رسول کے فیصلے سے پہلے ہی کوئی قدم نہ اٹھا لیا کریں انتظار کیا کریں اللہ اور رسول کا فیصلہ کیا ہوا اسلامی مملکت کا فیصلہ اسلامی نظام کا فیصلہ اب ان کو یہ ایک نظم و زبز کی مملکت کے تابع رہنے کی تعلیم دی جاری تی تربیت دی جاری تھی کہ اب یہ بات نہیں جیسے پہلے تھا کہ جس طرح سے کسی کا جی چاہا اس نے پہلے فیصلہ کر دیا اور کرنا شروع کر دیا جو کام جی چاہے اب یہ نہیں ہوگا اب انتظار کرنا ہوگا کہ مرکز مملکت کی طرف سے کیا حکم صادر ہوتا ہے یہ اسطلح ہمارے ہاں اس کا کوئی دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا تھا قرآن کی اسطلح یاد رکھی اپنی ہیں یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مجھ سے بھی آپ گزشتہ پچیس تیس سال سے قرآن کے قوانین قوانین سنتے چلے آ رہے ہیں عام کہا بھی آ رہا ہے قانون کا لفظی قرآن میں نہیں حکومت خدا بندی اسلامی حکومت سنتے چلے آ رہے ہیں آپ حکومت کا لفظی قرآن میں نہیں حکم کا لفظ تو ہے اس معنی میں حکومت نظام خدا بندی نظام اسلامی نظام کا لفظی قرآن میں نہیں حتیٰ کہ عدالت تک کبھی لفظ یہ ہمارے زمانے کی اسطلاحات ہیں قرآن کی اپنی اسطلاحات ہیں قرآن کی اسطلاح میں اس نے جب اللہ اور رسول کہا ہے بڑی ہی جامعہ اسطلاح ہے اس میں سب سے بنیادی چیز تو اللہ کی حکومت آگئی لیکن اللہ کی حکومت انسانوں کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر قائم تھے تو اس دور کے لیے قرآن نے یہ اسطلاح اپنی وضع کر کے نافذ کی اللہ اور رسول کا حکم یعنی نظام خداوندی کا حکم جو سربراہ مملکت نبی کی وساطت سے تیہ ہوتا تھا اور نافذ کیا جاتا تھا اب بات صاف ہو گئی یا جماعت مومنین اب تمہاری زندگی پہلے کسی تشتط اور افتراق کی زندگی نہیں رہی نظم و ضبط کے تابع اب تم آگئے ایک نظام حکومت قائم ہو گیا اب جو معاملہ بھی پیش ہو اس میں انتظار کرو کہ مملکت کی طرف سے حکومت کی طرف سے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے اس سے پہل نہ کرو اس سے پہلے ہی کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھ ہو نہ کوئی عمل یہ قدم اٹھاؤ اب انفرادی زندگی نہیں رہی اجتماعی زندگی آگئی تو بات صاف ہو گئی نظام اسلامی اسلامی مملکت کے فیصلے سے پہلے ہی خود کوئی فیصلہ کر کے قدم نہ اٹھا لیے کرو وَتَّقُ اللَّ نگے داشت کرو قوانین خداوندی کی دیکھئے بنیاد وہی ہے قوانین خداوندی احکام خداوندی کا ناغیو کرنا لیکن اس کی عملی شکل یہ ہے کہ وہ ایک نظام حکومت کے تابع نافذ ہوں گے وَتَّقُ اللَّ اور یہ وہ خدا ہے جو سب کچھ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے آگئی کہ پھر یہ دوسرا اسی کے زمن میں دوسری چیز یہ ہے وہاں تو یہ تھا کہ پہل نہ کرو تم کسی معاملے میں انتظار کرو یہاں یہ ہے کہ کسی فیصلے سے بالا نہ تمہارا فیصلہ ہو جائے بلانترین فیصلہ بلانترین آواز نبی کی آواز ہوگی اب یہاں آواز کے معنی یہ وائس جس کو ہم آواز کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالا کرو یہ تو ایک مملکت کا فیصلہ ہو رہا ہے آواز کے معنی فیصلہ ہوتے ہیں اس فیصلے کے اوپر تمہارا کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے اس کے تابعہ تمہیں چلنا ہے اس لیے یہ جو قانون یہاں سے نافذ ہوگا خدا کا قانون جو تمہارا رسول نافذ کرے گا اس کی بالا دستی کو قبول کرو اس کی حاکمیت کو قبول کرو اس ہی اتائد کرو اس سے بالا تمہارا اپنا کوئی خیال یا فیصلہ نہیں ہو سکتا پھر یہ بھی نہ ہو کہ جب مشورہ کرنا ہے تو ایک دوسرے میں چیخ چاہ کے اور ادھر شور مچا کے اور اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ مجلس سے مشاورد کا آداب بھی سکھائے گئے آپ نے دیکھا ہوگا وہ تو چودہ سو سال کی بات ہے جاہلیت عرب کی بات کر رہا ہے قرآن جس میں تحذیب نہ تمدن آج کے دور میں آپ آجائیے اور اپنے مختلف کسی قسم کی مجالس کو ذہن میں لائیے جہاں کوئی مسئلہ پیش ہو اور مشورہ بھی کرنا ہو دو چار منٹ تک تو انتظار کرتے ہیں یہ سننے والے کہ کسی ایک کی بات سن اور اس کے بعد ایک بول رہا ہے ایک ادھر سے کچھ کہہ رہا ہے وہ دوسرا اس کہتا چھپکار اوہ ساری مجلس جڑی ہے اور چھپکرانج لگ جان دی ہے تو اوہ بگدہ بیار رہندہ ہے اور اس کے بعد مجلس پر خاص ہو جاتی بیشتر مجالے صاحب نے دیکھی ہوں گی کہ معاملہ دیر باس کے بعد ایک دوسرے شور بچانا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا اگر وہ اس قسم کے متشابہات محکمات تک نہ پہنچیں یعنی وہ فساد تک نہ بھی پہنچیں تو مجلس تو پرخواست ہو جاتی وہ بالقول جس طرح سے تم آپس میں باتیں کرتے ہوئے شور مچایا کرتے تھے اور انداز نہیں مجلس مشاورت میں ہوگا عداب مجلس یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ وہ جو تمہارے ہاں کا مرکز ہے نبی یا رسول جو کانڈکٹ کر رہا ہے مجلس کو اس کا فیصلہ کیا ہے تم بولو خموش رہو جی یہ کیا فرمایا آپ نے یہ عداب مجلس بھی سکھانے پڑ رہے تھے کہ یوں ہی شور مچا کے اٹھ کے نہ چلے جائے کرو سب کچھ غارت ہو جائے گا ہوتا ہے نا غارت آئی ذہن میں آپ کے نقشے کچھ ان مجلس جس میری تو زندگی گزر گئے اسی کی اندر اسی لئے کہا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جمہوریت راس ہی نہیں آسکتی ان کو ابتدائی آداب جمہوریت وہ بھی نہیں آتے مجلس میں شور مچ جاتا ہے اور اُڑھ کے چلے جاتے اور پھر چلے جا رہے ہیں اور دس بیس بھی اپنی اور کوئی معاملہ تہا نہیں ان کی تو پارلیمان کے اندر وہ آپ جاتا آپ جو بنگلہ دیش کہتے ہیں مشرقی پاکستان کے اندر سپیکر کو ماری دیا تھا حال کے اندر کورسیاں تو روز چلتی آج بیس وی صدی میں جب باقی دنیا کے عداب محافل ان کے سامنے ہیں ان کی کیفید یہ ہے چودہ سو سال پہلے کا عرب جو اس سے آجنا ہی نہیں تھا اور مختلف قبائل کے لوگ کو کٹھے کیے ہوئے ہوتے تھے ایک مجلس کے اندر ان کو یہ بھی سکھانا پڑتا تھا کہ مشاورت کے عداب کیا ہیں آپ نے غور کیا کہ رسول کی ذمہ داریاں کتنی عظیم اور کتنی کٹھن منزل تھی آپ کے لئے یہ کچھ سکھانا پڑتا تھا ابھی دیکھ اور آگے بات آتا ہے کیا کچھ سکھانا پڑتا تھا ان لوگوں کو ان اللہ زین یغدون اصوات ہم اندر رسول اللہ اولائق اللہ زین نم تحن اللہ قلوب ہم لتقو کیاد رکھو بات تمہیں سمجھا دی گئے تو جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو نیچے رکھیں گے ترجمہ یہی ہے اور بات آپ نے سمجھ لی آواز کو نیچے رکھنے کے معنی کیا ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا خالص کر لے گا اس مقصد کے لئے یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گے تمہیں ان پر عمل پیرا ہونا پڑے گا یہی ہیں وہ چھوٹے چھوٹی سی باتیں جن سے یہ پتا چلے گا کہ تم خلوص نیت سے اس مملکت کے اندر آ رہے ہو یا فتنہ اور فساد تعلق کرنے کے لئے آ رہے ہے یہ امتحان امتحان جیسے کہتے ہیں محنت جیسے آئے اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خلوص کر دینا غلط کو صحیح سے الگ کر دینا خوٹے کو کھڑے سے الگ کر دینا اس میں آپ دیکھیں گے سورت میں اور آگے بھی آئیں گی یہ باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو کہ اس دور کے وہ مسلمان یہی لوگ مسلمان ہوئے تھے نا ان کی سطح معاشرتی کیا تھی کہ ان کو یہ بھی بتانا پڑتا تھا کہ کسی گھر سے کوئی چیز مانگ نہیں ہو تو باہر کھڑے ہو کے مانگ کرتے ہیں کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں تو پہلے ہی نہیں آ بیٹھتے اس سے اہمیت پتا چلتی ہے نبی صلی اللہ وآلہ صلی اللہ کے اس انقلاب کی جو حضور لائے ہیں اس سطح کی اوبر وہ لوگ تھے اور ان کو اس سطح پہ پہنچا دیا کہ ان کے قائم کیے ہوئے جو سلطنت اور حکومت کے نظریات اور تصورات ہیں شمائر راہ بنتے چلے آرہے ہیں دنیا کے دیو ساتھ ان لوگوں کے قرآن کی حقام رسول اللہ کی تربیت کتاب اور حکمت کی دلائل کی تدبر کی شعور کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے ان صلاحیتوں کو نشون وا دیتا ہے جو انسان کی صلاحیت ہیں یہ ہیں جن کو نقصانات سے کیا اضالہ بھی ان کا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا عظیم عجر بھی ساتھ ملتا ہے اب آئی اگلی بات اِنَّ لَّذِينَ يُنَا دُونَ كَمِمْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اَخْصُرُ اُمْلَا يَا خِلُون کہلنگا ان میں سے یہ لوگ جو تمہارے گھر سے باہر ہی ہو کے چلانا شروع کر دیتے ہیں آوازیں آپ کو دینی شروع کر دیتے ہیں انتظار کرو وہ باہر آئیں گے تو آپ کی بات سن لیں گے نہیں باہر کھڑے ہیں دعائی میں جا رہے ہیں میں بار بار عرض کروں کہ بتایا یہ جا رہا ہے مقصود یہ ہے قرآن کا ان چیزوں کے بیان کرنے سے کہ ان لوگوں کی معاشرتی سطح کیا تھی قوم لا یا قضون نے بات بتا دی کہ یہ کوئی جرم اور گناہ کی بات نہیں بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی عقلی سطح بھی ایسی تھی کہ خود یہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ باہر کھڑے ہو کے چلا چلا کے کسی کو نہیں بلانا چاہیے آہستہ سے دسکت دے دینی چاہیے کہ کسی کو بلانا ہو تو باہر کھڑے ہو کے چلایا نہیں کرتے پھر میں ارز کروں کہ ان واقعات کے بیان کرنے سے قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ سطح تھی ان لوگوں کی جن کے ہاتھوں یہ انقلاب عظیم بربا کرایا گیا اور ہمارے آپ کے لئے خیامت تک کے لئے یعنی ہم تو جہلیت کی سطح سے پیچھے پہنچے ہوئے اس لئے ہمارے لئے یہ عبدی قائق قرآن نے جو بیان کی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں وہ ذرا سا انتظار کر لیتے رسول نے باہر آنا ہی ہے اس وقت یہ بات کرتے اب تمہیں کیا علوم ہے کہ وہ اندر کس کام میں مشروف ہے کس ستمی ہے یا نہیں اب پھر ارز کر دوں کہ بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں نظر آئیں گی دار حقیقت میں نے کہا دو مقصد ہے ایک تو ان لوگوں کی معاشرتی عقلی شعوری سطح اور دوسرے ہم لوگوں کے لئے عبدی طور کی اوپر ان میں عذاب معاشرت عذاب حکومت مضبر ہے ان حکام کے اندر ہمارے لئے بھی ان کے اندر تعلیم اور سبق آموزی کے سامان موجود ہیں اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے یا ایو اللذین آمنوا ان جاء اکم فاسق بنبئن فتبیلوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبہوا الا ما فعلتم نادمین اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہ ایک تلقین کی بات یا تعلیم کی بات ہے اس کے لئے تو ہمارے ہاں کلاسز قائم کونی چاہیئے کہا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پساد پھیلانے والا کوئی دوسرا پیٹرن اختیار کی ہے خاصی اس کو کہتے ہیں امی سے نہیں وہ آکے کوئی خبر پھیلائے کوئی بات کرے سرگوشی کی چیز ہو تو اس بات کو لے کے اڑنا جائے کرو اس کو اڑانا دیا جائے گا پھیلانا نہ شروع کر دیا جائے اس بات نتیجے پہنچو صحیح ہے اور میں ابھی ارز کرتا ہوں کہ باقی احکام اس زمن میں کیا ہے آپ نے احساس کیا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے ہمارے ہاں جتنی خرابیاں فساد دنگے بربادیاں پیدا ہوتا ہے اس چیز سے پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بات جو ہم سے آگے کرتا ہے کبھی تحقیق نہیں ہم اس کی کرتا اور پھر تو یہ تو ہماری عام ایک نفس سے آتی قیفیت ہے کسی کی کوئی اچھی بات آپ کے کہے کہ صاحب وہ بڑے منصف مزاج ہے بڑا اچھا حق ماز گیا بڑی اچھی چیز ہے دو تین فکر تو آپ سنیں گے اس کے اور اس کے بعد آپ اس کے حق میں جو کہا جا رہا ہے تنگ آئیں گے اوہ کیا لگے میاں اس گول بچوں نہ پھولتے ہیں نو کی پتہ اندروں کی ہے وہیں سنی نہیں سکتے کسی کی تعریف کی بات کسی کی نیکی کی بات میاں بڑے بڑے دیکھیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے آدمی کو کیا ہوتا ہے اور جو اس کے خلاف کوئی کہنے والا آتا ہے تو پھر کان لگا لگا کے اچھا ہمیں کچھ پہلے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جو بہت نیک بنتا پھر رہا ہے نا میاں صاحب کا پتہ نہیں اندر سے کیا بات ہوتی ہے لوگ بھی کچھ اس کے متعلق کہتا اچھا تو پھر کیا ہوا لگے ہوئے ہیں تلس میں ہوش ربا کی طرح مزہ لے لے کے یہاں سے سنا وہاں جا کے رہ گیا میاں کچھ سنا تم نے میں نے سنا نہیں یہ صاحب جو ہیں بہت بنے دیرتے ہیں ان کے متعلق کو سنا میں نے نہیں سنا ویسے ہمیں کیا اس سے باسطہ اس کی گور میں ہم نے جانا لیکن ایک بات ہے جو آئی ہے جس کیلئے تو میں نے کہا اور میں بتاتا ہوں آپ کسی سے ذکر نہ کر نہ ہمیں کیا اس سے غرض ہے اور شام تک دیکھئے سارے شہر میں ڈنڈورہ پٹ جائے گا اور متین طور پر کوئی نہیں بتا سکے گا کہاں سے بات چلی تھی اس قسم کے سیاسی حرب تو سیاسی جماعت میں اختیار کرتی جسے آپ کہتے صبح ہوئی وہاں بیٹھے اپنے پارٹی کے دفتر میں کیوں جی آج پھر کس کی پگڑی اچھلے گی خلان کے خلاف ہوگا بہت اچھا جناب اور یہ چلے باہر اور شام تک دیکھئے کہ اس کا عشر کیا غریب کا ہوتا ہے غور فرمایا آپ نے کتنا اہم ہے یہ جو تعلیم دی جارہی یہ قرآن کہتا ہے بعد پہلی تو اس نے یہ کہی تھی کہ جب کوئی خبر لائے تو اس کو یوں نہ پھیلایا کرو کہ جہالت پھر آیا بے جہالت یہ سطح بتائی جا رہی ہے کہ جہالت سے تم اس قسم کی حرکت کر بیٹھو کہ اس سے تمہاری قوم کو نقصان پہنچ جائے اور پھر تمہیں آخر میں شرمندہ ہونا پڑے ندامت اٹھانی پڑے کہ یہ کیا ہو گیا میں نے کیوں کر دیا صاحب میرا مقصد تو یہ نہیں تھا مقصد یہ نہیں تھا تو تحقیق کیوں نہیں کر دیا آپ نے ایک قرآن کریم کا تلقینی حکم جسے کہا جاتے ہے وہ اگر ہمارے سامنے ہو اس قوم کے سامنے ہو سینکڑ فتنے مٹ سکتے اس قوم کے اور وہ حکم یہ ہے سترہ بٹا چھتی ون سیون وشیری سکھ حکم دیا جاتا ہے جس بات کی خود تحقیق نہ کرو اس کے پیچھے مت چلا کرو کہتا ہوں اتنے کے اوپر اگر یہ قوم کار بند ہو جائے تو آپ دیکھئے بیسیوں فتنے مٹ سکتے ہیں لا تقف ما لیس لکا بہی علم ان السما والبسر والفعاد کل اولائے کا کانا انہ مسئول یاد رکھو تمہاری نگاہوں سے تمہارے کانوں سے تمہارے دل سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس بات کو آگے پہنچانے سے پہلے خود تحقیق کر لیا تھا کہ یہ صحیح ہے مسئول باز پس جس سے ہو مواخضہ جس سے ہو جو ذمہ دار قرار پائے تمہاری آنکھیں کان زبان کلم ہاتھ اکل شعور دل ہر ایک سے باز پرس ہوگی کہ تم نے اس کے متعلق تحقیق کر لیا تھا یہ ہے قرآن کا حکم اس ایک حکم کے اوپر ہی اگر ہمارا یہ معاشرہ ہماری یہ قوم کار بند ہو جائے آپ دیکھئے کہ کام از گم پچاس سی ست فتنے تو نہیں دب سکتے ہیں ایسی بات اگر آئے مملکت قائم ہو منظم طریق ہو یعنی یہ جو چیز اپنے طور پر تحقیق کرنا اس کے لئے تو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی نظام حکومت ہوتو اور حکم دیا جائے آپ کو تو اس کے ماتحات ہی آپ کریں یہ تو انفرادی طور پر کرنے کی چیز ہے اب آئی نظام حکومت میں کیا کیا جائے چار بٹا تیراسی اور اوور ایٹی تیری وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَذِلْ خَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ وَلَا رَدُّوهُ الْرَسُولِ وَإِلَاءُ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَا عَلَيْمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعَتُ مُتْحِعَتْوَانَ إِلَّا قَلِينَ کہا ان کی قیفیت یہ ہے ان کی حالت یہ ہے کہ کوئی بات ان تک پہنچ جائے سا ہی کسی طرح سے وہ اسے پہلانا شروع کر دیتے ہیں کہا کرنا یہ چاہیے امور مملکت سے متعلق پاشرے کے متعلق ملک کے متعلق کرنا یہ چاہیے کہ اس کو یکی رسول اور علی العمر دو لفظ آئے ہیں یہاں اس کی تشریف بھی آپ کو ملے گی اس مضمون میں میرے رسول تو سینٹرل گورنمنٹ یا مرکزی حکومت ہوتی ہے قلو الامر ہوتے ہیں اس کے ماتاعت حکام جو نظم و نس کا ذمہ داری سنبھالتے ہیں کہا اگر یہ بات آئے کسی تک تو اگر تو وہ مرکز قریب ہے تو وہاں تک پہچا لے سینٹرل گورنمنٹ تک پہنچائے اس کا کوئی حکم ہے اگر ایسا مقام نہیں ہے دوسری جگہ ہو تم اوبے میں ہو کسی جگہ بھی ہو حکومت کا کوئی نمائندہ ہوگا نہ اس تک بات پہنچاؤ کہ فلانے یہ بات کہی ہے کہا انہیں اس کا ملکہ ہوتا ہے یا ان کے پاس اس کا انتظام ہوتا ہے کہ وہ اس کی تحقیق کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں کہ کہاں تک صحیح ہے کہاں غلط ہے خود نہ پھیلاو اس کو ذاتی طور پر تو وہ کہا کہ جب تک خود تحقیق نہ کرو آگے بات نہ کرو اگر امور اجتماعیہ سے اس کا تعلق ہے آپ کے ہاں کمیونٹی سے کوئی تعلق ہے آپ کے ہاں مملکت سے ریاست سے جماعت سے تعلق ہے مرکزی حکومت تک پہنچاؤ وہ نہیں ہے تو جو ان کے امال حکومت ہیں ان تک پہنچاؤ ان سے کہو کہ وہ تحقیق کریں ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تحقیق کریں گے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچیں گے دور فرمایا آپ نے یہ دوسرا حکم ایک واقعہ ہوا تھا قرآن نے اس کا ذکر خاص طور پر یہی کچھ سمجھانے کے لیے ہمیں اس کا ذکر کیا ہے اور اچھی تفصیل سے ذکر کیا ہے وہ ہے جسے مشہور عام طور پر واقعہ افق کہتے ہیں کسی ایک باعثمس خاتون کے خلاف کوئی تعمت لگی تھی یاد رکھی عام طور پر مشہور یہ ہے کہ وہ حضرت عاشت و صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خلاف تھی قرآن میں کہیں یہ متعید نہیں ہے کہ یہ ان کے خلاف تھی قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی کے خلاف کچھ تعمت لگی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا بغیر تحقیق کرنے سے وہ بات پھیلا دی کہا تمہیں پتہ ہے کہ اس سے کتنا بڑا جرم تم نے کیا ہے اس معصومہ اس باعثمت خاتون کو کس قدر نقصان تم نے پہنچایا ہے اس کے عزیزوں کو اس کی یہ چیز کے اس کی آبرو جو ہے وہ قراب ہو گئی عزت لٹ گئی اتنی بڑھ سنیے کہ کیا حکام ہے اس زیمن کے اندر کہا کہ کہا کہ جب وہ بات تم تک پہنچی تم نے اس کو پھیلانا شروع کر دی کیا الفاظ ہے کہا تم نے اپنے ذہن میں تو سمجھا کہ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے اہمیت ہی کچھ نہیں دی لیکن تمہیں پتہ ہے کہ کتنی اہم بات تھی یہ جو تم نے کر دی ایک باعثمت خاتون کے خلاف اس قسم کی چیز تعمت کی بات کو پھیلا دینا بغیر تحقیق کیے تم نے تو اس کو معلوم معمولی بات سمجھا سیریسلی لیا ہی نہیں جیسے ہم کہتے ہیں لیکن تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کتنا بڑا جرم اس سے کی کہا کیا ہونا چاہیے تھا ایسے میں پہلی چیز اس میں عزیزان امان کہی کہ جب بھی کوئی بات کسی کے خلاف سنو تمہارا فرسٹ ری ایکشن پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھئی میں تو نہیں ایسا مانتا جب تک تحقیق نہ ہو جائے رد عمل تمہارا اس کے حق میں ہونا چاہیے خیر ہونا چاہیے رد عمل فرسٹ ری ایکشن تمہارا یہ ہونا چاہیے نہ یہ ایک بات کہ آہ آہ ٹھیک ہے صاحب بہرحال بوجھو نہیں ایسا ہی ہوتا ہے ہم نے بھی بہت کوئی سنونا ہے نہیں کہا جب تک تحقیق نہ ہو کہو یہ کہ نہیں سب میں تو نہیں ان کو ایسا سمجھتا سنیے یہ قرآن کی الفاظ اور وہی چوبیس بٹا بارہ ہے جب یہ بات تم تک پہنچی تھی کسی کے خلاف ایک تعمت تو پہلا رد عمل تمہارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں یہ کچھ صحیح نظر تو نہیں آتا اور اگلی بات یہ کہ نہیں بھئی میں جب تک یہ تحقیق نہیں ہو جائے گی اس بات کی تو میں نہیں مانگوں گا فرس رد عمل خیر کا ہونا چاہیے شار کا نہیں اس کے خلاف نہیں اس کے حق میں رد عمل ہونا چاہیے اور یہی چیز جو ہے آگے بڑھائیں گے آپ تو یہ جو انڈر ٹرائل پولیس والوں کے ہاں ہوتے ہیں لوگ ملزم جنہیں کہتے ہیں مجرم نہیں وہ ہوتا اب بھی الزام لگا ہوا ہوتا ہے وہاں بھی فرس رییکشن یہ نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ مجرم نہ ہو پہلا رییکشن ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مجرم ہے وہ ثابت کرے کہ میں مجرم نہیں ہوں بات بڑی لمبی ہے یہ قرآن کا نظام عدل جو ہے وہ ملزم کے ذمہ یہ نہیں ٹھہراتا کہتا ہے کہ اس کے متعلق کے تمہارا رد عمل یہ ہوگا کہ جب تک ثابت نہ ہو جائے جرم مجرم نہیں ہے اس کو قرار دیا جا سکتا کوئی کسی قسم کی نہ اس کو عذیت پہنچائی جا سکتی ہے نہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے نہ اس کی عزت پر حرفانا چاہیے اسے مجرم نہیں بلکہ اس کو تم معصوم خیال کرو ابھی الزام ہے صرف لازمہ کے معنی ہے ایک بات چپ کائی گئی ہے اس کے خلاف آگے چلو اور یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ جسے آپ تشدد کہتے ہیں پولیس سے قرآن کی روح سے تو گالی دینے تک بھی اجازت نہیں ہوتا تھی تظلیل بھی نہیں قرآن گوارہ کرتا ہے انسان کی کہا پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ صحیح نظر نہیں آتا دیکھتے ہیں تحقی کرنے کے بعد تو پہلی چیز تو یہ کہ نظر بظاہر تو یہ کچھ بہت گھنانا سا سومتراشی نظر آتی ہے نظر آتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے اسی میں سولمی آیت ہے پھر وَلَوْ لَا إِسْسَمِئْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يُقُونُ لَنَا أَن نَتَقَلَّمَ بِهَاذَا سبحانہ حاضہ بہتانو نظیم جب تم تک یہ بات پہنچی تھی تمہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ صاحب ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کی تشریر کریں اور جہاں تک کہو کہنا کہ میرے اپنے خیال کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتحام ہی ہے تحمد تراشی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں اور دوسری چیز جہاں تک میرے اپنے خیال کا تعلق ہے میں نیک ذنی سے ہی کام لیتا ہوں سوچئے یوں نظر آئے گا کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں دعبِ معفل کی لیکن آپ غور کیجئے کہ قوم کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے نظامِ عدل اس کے اوپر برپا ہے نظامِ شہادت اس کے اوپر برپا ہے اب آپ نے سوچا کہ یہ ایک واقعہ ہے جس کی قرآن اس کی دیتیز یوں نہیں دیتا ہے کہ وہ فلان مرد تھا اور فلان عورت تھی فلان جگہ یہ ہوا وہ تاریخ نہیں بیان کر رہا اس نے تو ایک عالمگیر اصول بیان کرنا ہے آنے والوں کے لیے بھی جو سبق آموز ہو اور وہ یہ کہ ایسا ہوا تھا تو اس میں یہ انہوں نے کیا اور اس کا خمیادہ بھگتا پوری قوم نے یاد رکھو ایسا نہ ہو جب بھی اس قسم کا واقعہ کوئی سننے میں تمہارے آئے تمہارا فس ری ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھئی میں تحقیق نہیں ہو جاتی میں اس ایک لفظ اپنی زبان تک لانے کے لیے تیار نہیں بتانا ہے اگر وہ اشتباعی امور سے متعلق ہے تو جتنے ذمہ دار آپ کے ہاں عرباب حکومت امال حکومت ہیں ان تک بات پہنچا ہو جاتا ہے کہ ایسی بات فلانے آ کے سنی ہے آپ اس کی تحقیق کر لیجئے خود کوئی ایک لفظ زبان سے نہ نکالو آگے پھیلانے کے لیے غور فرمایا کہ انہیں کس قسم کی تربیت دی جارہی تھی ان کی سطح کیا تھی اور تربیت کیا دی جارہی تھی بڑی اہم بات آئی وَعْلَمُوا نہیں رہی اب ایک نظام کی زندگی آگئی ہے یاد رکھو تمہارے اندر اللہ کا رسول بیٹھا ہے تو پہلی چیز تو یہ آگئی کہ بہارو کا بندن ہے اب تم تنکے تنکے نہیں رہے ہوئے اب تم ایک بہارو بن گیا ہے ایک اجتماعی زندگی ہے اور اس کا ایک مرکز ہے اور تمہارے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے اس لئے اب انفرادی طور پر یہ مت کرو اب پھر دیکھ لیجئے کہ فیقم رسول جو ہے تمہارے اندر رسول ہے اب یہاں سے ذہن یوں جائے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہیں گے اس دنیا میں ان کے اندر وہ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو بھی کل موت آنی ہے جیسے باقیوں کو موت آنی ہے تو پھر یہ بات ختم ہو جائے گی اس نے تو کہا تھا کہ یہ رسول تمہارے اندر ہیں تو اس وقت تک تو یہ بات رہے گی جب رسول فوت ہو جائیں گے تو پھر یہ سارا سلسلہ ہی پلٹ پلٹ ہو جائے گا یہاں تو یہ اتنے کہا ہے کہ ان معاملات میں جب یہ رسول موجود ہے مرکز موجود ہے تو یہ وہاں تک پہنچاؤ اور آگے بعد خود نہ کرو ایک دوسری جگہ اس سے بھی زیادہ اہم کہا ہے اور وہ بڑے اہم مقام ہے تین بٹا ایک سو آٹھ بڑا ہم مقام ہے عزیز آنیمان اور وہاں سے بڑی ٹھوکریں لگی ہیں لوگوں کو تین بٹا ایک سو آٹھ نہیں وَقَیْفَ تَقْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَ عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولَهُ خواہد تم کیسے کافر ہو سکتے ہو تم کیسے دین کو چھوڑ سکتے ہو دو باتیں ہیں تمہارے پاس ایک تو کتاب اللہ موجود ہے اس کے آقام تمہارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کتاب اللہ موجود ہے پہلی بات وَفِيْكُمْ رَسُولَهُ اور تمہارے اندر اس کا رسول بیٹھا ہے تو پھر تم کیسے کافر ہو سکتے تم کیسے اس دین کو چھوڑ سکتے ہو تو گویا یہاں سے ہوا دو شرطیں ہو گئی ایک تو وہ قرآن ہے جو پیش کیا جاتا ہے اگلی چیز یہ ہے تم میں رسول ہے موجود ہے تو اب یہاں سے وہ بات پیدا ہوئی جو ہوتی چلی آ رہی اور پوچھو نہیں کتنی بات سے اس کے ہوتی ہے کہ یہ تو قرآن نے مشروط قرار دیا ہے سیکم رسول تمہارے اندر رسول ہے اور جب رسول اللہ نہ رہیں گے تو تو پھر تو یہ نظام ہی ختم ہو جائے گا کیفت اطفرونہ کہا ہے کہ تم کیسے کافر ہو سکتے ہو جب کہ رسول تمہارے اندر موجود ہے جب نہیں رہے گا تو پھر کہہ دیا نا کہ پھر اس کا امکان ہے نا تم کافر ہو جاؤ کیونکہ ایمان تو مشروط تھا دو چیزوں سے قرآن رہے جزدانوں میں بند جب فیقم رسول نہیں رہا تمہارے اندر رسول تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا اور فرمائیے یہ سطح مفہوم لینے سے بات کہاں جا پہنچی لیکن یہ تو قرآن ہے یہی سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر سو تھی اور اسی میں آیت نمبر ایک سو تین تالیس میں یہ کہہ دیا کہ سن لیجئے جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ تمہارے اندر رسول ہے تو تمہارے ذہن میں یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ اس کے معنی یہ ایک پرسن ہے یہ ایک شخص ہے یہ ایک انسان ہے جو تب ہی زندگی جیتا ہے اور تب ہی موت کل کو مر بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے تو تم یہ نہ سمجھ لو کہ یہ اس کی ذات سے وابستا ہے سارا نظام یہ چلا گیا تو یہ سلسلہ درہم برہم ہو جائے کہ عزیز آنیمان اسی صورت میں چند ہی آیتیں آگے جا کے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَائِمْ مَاتَ عَوْقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ یاد رکھو محمد بھی اسی قسم کا ایک رسول ہے جیسا کہ اس سے پہلے رسول آتے رہے آتے رہے اپنا پروگرام پورا کر کے اس دنیا سے چلے جاتے رہے تو کل کو اگر یہ بھی مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم یہ سمجھو گے کہ یہ تو اس کی ذات کے ساتھ وابستہ تھا سارا نظام یہ جب نہیں رہا وہ نظام بھی نہیں رہا تو پھر تم اپنے اسی پرانے اہل جالیت کے نظام کی طرف پلٹ جاؤ گے یہ کہا کہ یہ تو اس کی ذات کے ساتھ تھا کہا کہ یاد رکھو وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدْرُ اللَّهَ شَائَ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ تو اس کی ذات سے وابستہ تھا وہ نہیں رہا تو نظام بھی نہیں رہا اور پلٹ جائے اگر تو پلٹ جائے گا تو اپنا ہی کچھ نقص نقصان کرے گا خدا کا نہیں کچھ نقصان کرے گا بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ شیرازہ بکھر نہیں جائے گا نظام ختم نہیں ہو جائے گا اسے آگے چلنا ہے اور اسی لئے قرآن نے اس نظام کو صرف رسول اللہ کے ساتھ وابستہ نہیں کیا محمد رسول اللہ واللہ زینہ معہو ساتھ کہا ہے اللہ کا رسول یہ محمد اور اس کے یہ رفقات ساتھی جو ہیں یوں یہ نظام قائم رہتا ہے جماعت کے ہاتھوں یہ نظام قائم رہتا ہے شخصیتوں کے بالبوتے پر قائم نہیں رہتا شخصیتیں آتی ہیں شخصیتیں چلی جاتی ہیں اگر وہ جماعت ایسی تیار کی ہوئی ہے جو خدا کے رنگ میں رگی ہوئی اس وائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں چلنے والی قرآن کو سمجھنے والی ان صلاحیتوں کی مالک ہے تو کسی ایک فرد کا ان میں نہ رہنا کچھ اثر انداز نہیں ہوتا نظام سے جتنے نظام دنیا کے مسلسل چلتے ہیں صدیوں تک نظام چلتے ہیں وہ وہ نظام ہوتے ہیں جو شخصیتوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے اور یہ وہ چیز تھی جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ساتھی ہے سب سے قریبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور کی وفات ہوئی ہے تو ایک قیامت مات گئی صحابہ کے اندر کوہرام مات گئی صحابہ کے اندر وہ لوگ بھی چھ دن کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو آپ کی ذات کے ساتھ یہ نظام تھا اب کیا بنے گا یہ قیفیت ہوئی پیدا تو اس وقت حضرت ابو بکستہ دیگ اس انتشار کے آدم کے اندر ممبر پر کھڑے ہوئے یہ تھی صداقت عظمہ آپ کی انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کیا مات رہا ہے یاد رکھو جو شخص تم میں سے محمد کو اپنا معبود سمجھتا تھا وہ جان لے کہ اس کا معبود مر گیا اور جو خدا کو اپنا معبود سمجھتا تھا سمجھ لو انہوں ایون قیوم الاجموت وہ زندہ ہے پائندہ ہے کبھی نہیں مر سکتا اس لئے کسی ایک شخص کی موت سے اس نظام کا کچھ نہیں بگڑ سکتا گوھر فرمایا آپ نے کہ او وفیكم رسول اللہ کے معنی کیا ہو گئے کہ یہ نہیں ہے کہ جب تک یہ طبیعی طور پر آپ کے اندر یہ شخصیت موجود ہے نظام موجود رہے گا شخصیت نہیں رہے گی نظام ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد تو ختم نبوت ہے یعنی پھر اس کے بعد تو کسی رسول نے آنا ہی نہیں ہے جس رسول کے ساتھ وہ بستا تھا وہ چلا گیا کسی اور نے آنا ہی نہیں ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ خام خیٹنڈ اورے پٹنڈے ہو اسلام کے حیاء کے آپ یہ معنی نہیں ہے عزیزہ نے مانے اسلام لا اسلام الا بالجماعت حضرت عمر نے کہا اسلام جماعت کے ساتھ وہ بستا ہے اگر وہ جماعت اس رنگ میں چلے آ رہی ہے قیامت تک یہ نظام قائم رہ سکے گا جماعت نہیں رہے گی اس انداز کی تو پھر یہ نظام جو ہے یہ نہیں رہے گا پھر کیا ہوگا وہ جو کہا کہ تم میں قرآن موجود ہے وہ تو موجود رہے گا قیامت تک اگلی بات کیا کرنے کی ہوگی جو بھی اس نظام کو قائم کرنے کا دائی یا مدائی یا خاش مند ہو اسے ایک جماعت تیار کرنے ہوگی جن کے قلوب اور اضحان کی تربیت اور تعلیم اور تطہیر قرآن کے انداز میں قرآن کے رنگ میں کی جائے گی اس وعہ حسنہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے ہوگا اس سے ایک جماعت تیار ہوگی پھر یہ نظام قائم ہو جائے گا شخصیتوں کے آنے اور جانے سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا عزیز آنیمان سورہ الوجراتی آیت سات تک آٹھ تک بلکہ ہم نے ڈے لیا نومی آیت سے ہم پھر آئندہ لیں گے ربنا تقبل منا انہ کان تسمیل لی